واجد محمود لاہور سے سبین خان برمنگم سے اور مصروف علی پی ٹی آئی کارکن ہے پرم جدہ وہ کہتے ہیں جی کہا جا رہا ہے کہ امران چپ کر کے بیٹھ گیا ہے پس پردہ وجوہات میں گرفتاری کا ڈر اور اسٹابلشمنٹ سے بات چیت شامل ہو سکتی آپ کا کیا خیال ہے امران کیا سوچ کے گھر بیٹھ گئے ہوں گے دیکھیں بہت سی وجوہات یہ جو ایک بات تو خضول ہے گرفتاری کا ڈر گرفتار کونسی کو توپ چل جانی ہے گرفتار ہوکے بات نہیں کون کون بٹو بھی گرفتار رہا تو نواز شریف بھی تو شہباز شریف بھی بات نہیں کون کون یہ تو وہ سب کونٹیننٹ ہوئے نا یہ بڑی گھٹیا سی کلاس ہیں پولیٹیشنز کی یہ ہتگڑیاں زیور فلمی ڈائلاغ گولتے ہیں تو گاندی جی بھی جاتے رہے آتے رہے میں احترام کرتا ہوں کا نیرو ساں لیکن قائد عظم محمد علی جناس چونکہ بہت سٹریٹ قانون پسند ایکڈیمکلی بہت مضبوط اور سانڈ آدمی تھے کبھی نزدیک سے نہیں ان کے خرچہ گزر ہے لیکن بارہ علم آرہے ہیں چونکہ اچھی پڑھ کے سنکے ہوتے ہیں جنہوں سے انہیں ڈرتکھ لانا او بھائی کیا بات ہوئی لڑڈور کا وہ کھاتا نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ ہونے چاہیے تو اگر اندھادہ لگائیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے اگر موجودہ جو بھی یہ جو سارا چنڈال چوکڑی یا بھانمتی کا کنبا جو بھی ان کو کہلیں ہیں اگر وہ قابل قبول رسکتے ہیں تو ایسا کونسا گناہ ہے کبیرہ عمران سے سرزد ہوا ہے کوئی ہماکت کوئی بیبکوپی ہوگی ہوگی جنگ ہے اس کی وجہ سے اور ایک بات یاد رکھیں جنگ ہے یہ اس میں مختلف طرح کے مراحل آتے ہیں کبھی انڈرگراؤنڈ جانا پڑتا ہے ملائب ہونا پڑتا ہے کری چھپ کر گئے بینا پڑتا ہے کبھی ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں کبھی ملک چھوڑنے پڑتے ہیں دباؤ میں آکے فیصلے کرنے والا بندہ وہ ہر کس نہیں ہے میری اپنی بھی یہی خواہشت لاس جو ملاقات ہوئی ہے چند دفتے پہلے سوال ہے جی ابرار صاحب کا کہ امران خان نے اچانک مل بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ان کا کہنا تھا کہ میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں آؤ مل کے مل کے لیے اکٹھے بیٹھنے ہیں میں اچانک ایسی تبدیلی کیسے آگئی کیا ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے پہلی بات جو میں تھوڑا بہت امران کو جانتا ہوں دباؤ میں آکے فیصلے کرنے والا بندہ وہ ہر کس نہیں ہے یہ تو آپ لکھ کے رکھ لیں دوسری بات اس طرح کی تبدیلی اچانک نہیں ہوتی ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ بات چند مہینوں سے چند ہفتوں سے چل رہی ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھیوں نے دوستوں نے مشورہ دیا ہو یہ ممکن ہے امران نے یہ بات کی ہو تو دوستوں کو جو دوست کیا انہیں جو بھی اس کے کالیگز ہیں انہوں نے اس بات کو بڑھاوا دیا ہو ان کی اپنی حوصلہ ہوئی ہے چونکہ بہت سارے لوگ میرا خیال ہے یہی چاہ رہے ہوں گے میں امران کا ویل بشر ہوں میں ام نوٹ اپارٹ آف پیڈیا ہے میں ڈیفنیٹلی اس کا ویل بشر ہوں میری اپنی بھی یہی خواہش تھی میں نے کوئی بات نہیں کی لاسے ملاقات ہوئی ہے چند دفتے پہلے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی چونکہ میں مفت مشورہ کارپوریشن پہ بلیو نہیں کرتا لیکن اگر ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے تو وہ مفت مشورہ نہیں ہے چونکہ وہ تو دوست ہیں کالیگز ہیں ساتھی ہیں ایک ہم جماعت کہہ لیں چونکہ ایک جماعت ہے نا پی ٹی آئی تو اور اس کو حکومت اگر اس کو پوزیٹیبلی نہیں لیتی تو وہ ایک انتہائی منفی اور شرمناک ربیہ ہوگا یہ باتیں کرتے ہیں بیچ میں اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریس نہیں تھے اچھا امران نے اگر اپنا کیسا نہیں کیا تو وہ غلطی پہ تھا اگر اس نے اپنی غلطی کی تسیح کر لیا ہے اس کو بہتر کر لیا ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لیا جانا چاہیے زندگی میں شرفاں کا یہی حصول ہے میں اگر کو غلطی کر رہا ہوں مسلسل کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں آئی گیوٹ اپ میں چھوڑ دیتا تو بجائے اس کے کہ مجھے تنے دیے جائیں کہ یوٹن ہے ایکسپٹ کر لیا جائے مثل میں اگر میں چین سموک کروں اور میں کل چھوڑ دیتا ہوں یا چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو میری حوصلہ فضائی کی جانا چاہیے یہی شرفاں کا اور مچھے اور لوگوں کا رویہ ہوتا ہے دباؤ میں آکے فیصلے کرنے والا بندہ وہ ہرگز نہیں یہ تو آپ لکھ کے رکھ لیں دوسری بات اس طرح کی تبدیلی اچانک نہیں ہوتی ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ بات چند مہینوں سے چند ہفتوں سے چل رہی ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھیوں نے دوستوں نے مشورہ دیا ہو یا ممکن ہے امران نے یہ بات کی ہو تو دوستوں کو جو دوست کیا انہیں جو بھی اس کے کالیگز ہیں انہوں نے اس بات کو بڑھاوا دیا ہو ان کی اپنی حوصلہ ہو چونکہ بہت سارے لوگ میرا خیال ہے یہی چاہ رہے ہوں گے میں امران کا ویل ویشر ہوں میں نہیں ہم پارٹ آف پیڈیا ہے میں دیفنیٹلی اس کا ویل ویشر ہوں میری اپنی بھی یہی خواہش تھی میں نے کوئی بات نہیں کی لاس جو ملاقات ہوئی ہے چند دفتے پہلے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی چونکہ میں مفت مشورہ کارپوریشن پر بلیو نہیں کرتا لیکن اگر ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے تو وہ مفت مشورہ نہیں ہے چونکہ وہ تو دوست ہیں کولیگز ہیں ساتھی ہیں ایک ہم جماعت کہہ لیں چونکہ ایک جماعت ہے نا پی ٹی آئی تو اور اس کو حکومت اگر اس کو پوزیٹیبلی نہیں لیتی تو وہ ایک انتہائی منفی اور شرم ناک رب جا ہوگا وہ کہتے ہیں اگر فاقی حکومت نے بعد پوری نہ کیے تو ہمارے لئے یہ وزارتیں رکنا مشکل ہوگا بلاب البٹو نے یہ بیان دے کے شاہباز شریف کو دمکی دی ہے کیا پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی ہے یا پارٹنیا اب الیکشن کی تیاریاں شروع کر رہی ہیں اب وزیر خارج آگے اس بیان کو کیسے دیکھ نہیں میرا نہیں خیال کہ اس کو اتنا سیریس لی لینا چاہیے نوجوان آدمی ہے بات لوجیکل اپنی طرف سے جسٹیفیکیشن بھی ہے وضاحت بھی ہے کبھی ہمارا تو لیمیٹڈ رول ہے ہمارا تو پرائیم ایسٹر نہیں ہے سو اگر یہ حکومت وعدے پورے نہیں کر رہی تو ہم اپنی رزینٹمنٹ کا بلاول نے اظہار کیا ہے جو ایک پولٹیکل سی بات ہے اس حد تک وہ جانا کہ جی وہ بزارتیں رکھنا مشکل ہوگا تو کیا پھوٹ پڑ گئی ہے پی ڈی ایم میں نہیں پھوٹ پڑ نہیں سکتی جب تک امران خان سامنے ہے نا یہ بھیڑیں کٹھی رہیں گی بھیڑیا ان کو نظر آ رہے ہیں تو یہ سروائیول کے لیے اکٹھے ہیں یہ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ایک دوسرے کے بارے میں یہ کیا کیا باتیں نہیں کرتے رہے آج اکٹھے ہیں کیوں اکٹھے ہیں چونکہ ان سب کے لیے وہ خطرے کا نشان ہے جس کا نام امران ہے اس لیے اس میں پی ڈی ایم میں پھوٹ شوٹ کیا پڑھنی ہے اور پی ڈی ایم ہے کیا کیا ہے پی ڈی ایم نون لیگ آدھی بھی نہیں رہ گئی پیپلز پارٹی مدتیں ہوئیں سندھ تک سکڑ گئی ہے اور جیسی ان کی سٹریٹیجی ہے وہ پنجاب کو دوبارہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سندھ تک سکڑ گئی ہے